بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کوئی تیس بتیس برس کے بعد اس ہورٹل میں قدم رکھا ماضی کے تھندلگوں میں چھانکتے چھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھی غفلت کی تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل نہیں تھیں اکثر بے برد تھی تو وہاں گیلی میں مجھے کسی نے روک لیا مجھ سے بات کرنے لگ گیا میں کھڑا ہو گیا دائیں بینڈ کچھ اور عورتیں کر دی کھڑی تھی اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی عورتوں کے بھی مردوں کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ نظریں پیچھے کے اُٹھ لیں کیا دیکھا میرے قریب سے یہ خاتون گزری سرسلے پر پاؤں تاں کم پل پردے میں ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جو روی تھی اور ایک بالکل سادہ سا گرکا انہیں پینا ہوا تھا جب وہ گزری ہے تو ایک دم سمناٹا شاہ گیا سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی تو مجھے اس وقت خیال ہے کہ یہ حق ہے یہ صورت جب شمکتا ہے تو ہر ایک اس کی روشنی نظر آتی ہے وہ عورت اتنی اعتماد سے گزری ورنہ ایسے محول میں جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے گتار دیں سرسلے پردے گتار دیں وہ اس میں اس طرح گزری سب کی نظریں شرم و خیال سے جھک گئیں وہ عورتیں جن کے دوبڑتے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و خیال کی وجہ سے جھک گئیں یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ خدیجہ کی بیٹی ہے یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے وہ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے ہماری طبی پسی ہے ہماری بیٹیوں کے سر سے دکٹے اتر گئے کپڑے مختصر ہو گئے عجب حال ہے حیاء بتا نہیں وہاں ہی روٹ کے چلا گیا نظری نہیں آتا پہاڑوں میں جا کے بھی ٹھونڈا وہاں ہی نہیں ملا سہراؤں میں گئے تریاؤں میں گئے کہیں نہیں ملا کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی آج بتا نہیں کہاں سے ملے گی کس بازار سے ملی گی وہ منٹیاں ہی بند ہو گئیں جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنالیں ان کی نسل سے خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے والی ہی پیدا ہو گئے محمد بن حاسم نہیں پیدا ہو سکتے تارک بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے کبھی próxima موسیقی